بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبیق آزمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آپ تک کی اہم خبریں اور ان کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلے برطانیہ میں سب سے پہلے پاکستان کی سیاست میں ایک دفعہ پھر بڑا اہم کردار لندن میں تین بڑوں کی اہم ملاقات کون لوگ تھے ملاقات کا مقصد کیا ہے اور اس کے علاوہ ملٹری کورس میں جو مقدمات ہیں وہ چلانے کا فیصلہ کنفرم ہو گیا وزیر قانون نے اس پر تفصیل سے بات کر دی کہ یہ معاملات کس طرح چلیں گے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور کال ادم ٹی ٹی پی سے افغان طالبان کی مدد سے معاملات تیہ کرنے کی کوشش کراچی میں جو میر کے انتخابات ہو رہے ہیں اس میں پیسے نہیں ڈالر چل رہے ہیں باعث وزراء کے ایک سال میں دورے پرویس خٹک دوبارہ کیا پیپس پارٹی میں جا رہا ہے اور خواجہ آصف کی اسیمبلی کے فلور پر اپوزیشن کے رہنما کی طرح تقریر اور وہ سوشل میڈیا میں کوتا عدل آجاز ان کا کیا معاملہ ہے لیکن سب سے پہلے حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ پاکستان مسلمی نون کی ایک خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سب سے پہلے میاں صاحب سے باہو جی سے معافی مانگی کہ یہ آپ کے ساتھ بڑا برا سلوک ہوا اور جس شخص نے یہ برا سلوک کیا جس کا نام آپ اپنے جلسوں میں لیتے رہے اسے ہم اپنے گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے آپ خوش ہو جائیں اور تحریک انصاف کو بلکل ڈسمنٹر ہم نے کر دیا ہے آپ کے تمام میدان لیول پلینگ فیلڈ کر دیا ہے آپ کو عزاز سے واپس لاتے ہیں اور آپ آ جائیں اور اسٹیبلشمنٹ کی خواہش یہ ہے کہ عمران خان جو کہیں آکے ہمیں کہ غلطی ہوگی جی میرے سے معاف کر دیں آگے بڑے مٹی پاؤں اور عمران خان کی خواہش یہ ہے کہ ملک میں صاف شفاف الیکشن کروائیں تمام ادارے اپنے اپنی آئینی عدود میں رہ کے کام کریں اور صاف صاف مجھے آپ کی کوئی مدد نہیں چاہیے عمران خان کے اس بیان کو آپ کو بتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا اس کو بڑا کھینچا گیا حالانکہ اگر آپ پہلے دن سے دیکھیں تو عمران خان یہ بات کہہ رہے کہ میں ایک ڈیموکریٹ ہوں میں سب سے بات کرنے کو تیار ہوں لیکن بات اسی سے کروں گا جس کے پاس فیصلہ کرنے کی طاقت ہو شہباز شریف یا باقی لوگوں سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے کہ اب دیکھیں اب وقت آ چکا ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت یہ کوشش کہہ رہا ہے کہ کسی طرح عمران خان اگلے اگلی حکومت میں ہنگ پارلیمنٹ میں وزیراعظم نہ آئیں لیکن اس سے ملک کو کیا فائدہ ہوگا جولائی میں آپ کو پتا ہے پچیس ارب ڈالر پچیتر سال رہنے والی کمپنی شیل جا رہی ہے دو سال پہلے عمران خان ان تمام کمپنیوں کو ریکارڈ منافع ہونے پر مبارک بات دے رہے تھے ابھی شیل گئی ہیس کول گئی پھر ٹوٹل پارک ہو گئی پاکستان کے تمام آپریشنز ان کے بند ہو چکے ہیں اگر آپ آٹو موبائل کمپنیوں کی بات کریں تو اس میں سوزوکی ٹوئٹا سمیت عدویات بنانے والی کمپنیاں تمام بڑی مسنوات بنانے والی جنہوں نے بنا کر باہر سے ڈالر لانے تھے مہک میں سے قابل افسران نکالے جا رہے ہیں ابھی نادرہ کے چیر میں تارک ملک نے جو جاتے ہوئے انہیں اپنا ریزگنیشن دیا وہ ایک بہت بڑی چار شیٹ ہے ستیفہ دیتے ہو وہ کہہ رہا ہے کہ میری جگہ خدا کا واسطہ ہے کوئی بندہ قابل لگا دیں اس مولک پر رحم کرنا اور میڈیا کو کیا کہت دکھا رہا ہے بار بار فلان نے پریس کانفرنس کر دی فلان نے پارٹی چھوڑ دی فلان کو تیشری دفعہ گرفتار فلان کو جنازے سے اٹھا لیا مطلب یہ پچھلے اگر آپ اس حکومت کے صرف بائیس وزراء کے اٹھانوے ممالک کے دورے اور مزے کی بات ہے کہ ان سب کی تقریب رقم ایک عرب سے اوپر بنتی ہے لیکن بلاول کے دوروں کا یہ خرچ نہیں بتا رہے اور پاکستان دنیا کے ان ممالک کی فیرست میں آ چکا ہے جہاں خزانہ اس وقت مکمل خالی اور وزیر خزانہ چار چار مشیر خزانہ اسحاق ڈار دیکھیں وفاقی خزانہ وہ آئیشہ غوث پاشا ریاستی وزیر خزانہ ہے پھر ان کے سانت کے لیدہ رکھے ہوئے ہیں ریونیو بھی نہیں ہے سانت بھی نہیں ہے اور پاکستان کی تاریخ میں سو الف افراد پر مجتمع کابینہ جس میں اکثری ہے تقریباً نوے فیصد کابینہ کے پاس پورٹ فولیو ہی نہیں ہے مطلب یہ صرف تنخواہ اخراجات اور بیرونی طوری اور آج تو بڑے عجیب و غریب کام انہوں نے کیا جو اپوزیشن لیڈر کا کام وزیر دفاع کر رہا تھا خواجہ عاصف خود تسلیم کر رہا ہے کہ ملک کی دو تہائی عبادی جو ہے تین واقع کھانا نہیں کھا سکتی اپنے مو سے کہہ رہے ہیں کہ لوٹ مار کا بازار گرم ہے اور کوئی پوچھنے والی نہیں تمباکو کی دو کمپنیاں دو سو چالیس ارب ٹیکس چوری کرتی اور وہ مریم اور انگزیب ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی اس ملک کا وزیر دفاع کہہ رہا جی جو دو دو ارب ڈالر کے لیے تیل بجلی گیس عدویات چار چار گناہ مہنگی اور کہتا جی ڈاکو کو تعلیم دے رہے ہیں اسی فلور پر کھڑے گا اس نے امریکہ اور کینیڈا میں مقیم پاکستانیوں کو بے شرم بھی کہہ دیا اچھا میں سوچ رہا جب کہہ رہا تھا کہ شاید لندن کا بھی ذکر کریں لیکن پھر انہیں شاید خیال آیا وہاں تو اپنے باؤ جی موجود ہیں اچھا بیرون ملک پاکستانی دیکھیں ان سے بدلہ لے رہے ہیں تین شہر یا سات ارب ڈالر کمائے ہیں کمر ان کی جھک چکی ہے اور آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے اب نواز شریف جانگیر ترین اور نگران وزیراعظہ کا ممکنہ امیدوار موسن بیگ لندن میں ان کا گھر ہے وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی اور اسی خبریں ساری چل رہی ہیں اور اس وقت یہی معاملات ہونا کہ خفیہ ملاقات ہوگی جانگیر ترین اور نواز شریف کے درمیان تحریکہ استحقام اور نون لیگ کے بارے میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک پیج پہ نہیں ہے اور جانگیر ترین کو دیکھیں لیگل لوٹس بھی ملا ہے اس پارٹی کا نام چوری کرنے کا اب اگلے سیٹ اپ میں یہ لوگ فیصلہ کریں گے اس سیلیکشن میں کتنی ننگی دھاندلی کرنی ہے کس طرح آپ نادرہ کے چینرمن کو اٹھایا گیا اور یاد رکھیں یہ نادرہ کے چینرمن تاریک ملک وہ تھا کہ جب پچھلی دفعہ جب چار حلقوں کی عمران خان بات کرتے تھے کہ دھاندلی ہوئی تو اس نے کہا تھا کہ ان کے فنگر پرنٹ سے میں ثابت کر دوں کہ دھاندلی ہوئی ہے نہیں جواب میں اس کی بیٹی کا ہوا کر لیا تو اب انہوں نے پورا منصوبہ اپنا بنا لی ہے سیٹ اڈجسمنٹ کس طرح کرنی ہے پیریک انصاف کس طرح توڑنی ہے ابھی تو عمران خان کی جو آخری میٹنگ اب دیکھیں آپشن عمران خان کے پاس کیا ہے سب سے بہتری ہے دیکھیں اور انتظار کریں اس پالیسی میں یہ عمران خان کو مختلف کیسز میں الجھا کر ذینی اور جسمانی طور پر تھکانا چاہتے ہیں لیکن ان کا جو مسئلہ اس وقت سب سے بڑا کہ دیکھیں نوجوان جو دوزار گیارہ میں سیاست کے دھارے میں آئے خواتین الیکشن کے عمل میں آئی اس الیکشن کو جو چھوٹی سمجھتے تھے لوگوں نے انتخابات کے عمل کو اتنا سیریس لیا صاف رہے ہمیشہ نوجوان نہ امید ہو جائیں چھوڑ جائیں انہیں پتہ ہے کہ ستر فیصد آبادی اس وقت عمران خان پر اعتماد کرتی ہے اور میرے ذاتی خیال میں دیکھیں عمران خان کو انہیں حکومت بنانے چاہیے ایک دفعہ انہیں دے حکومت بنانے دیں مضبوط اپوزشن بنانے پولیسیاں دیکھیں کیونکہ ہونا کیا ہے ابھی آپ پندرہ مہینوں میں دیکھیں ثابت ہو گیا ہے عام طور پر جب نوکری بھی ان کے پاس جو پیسے پڑے ہوئے اس وقت چار عرب ڈالر وہ اس مہینے کا ایک مہینے کا امپورٹ بل بھی نہیں ہے وہ بلا شبہ امریکہ انہیں دیوالیا نہیں ہونے تھے کیونکہ پاس ایٹ بھی ہتھیار ہے کسی صورت میں نہیں چاہیں گے یہ بلیک مارکٹ میں چلے جائیں یا ہندوستان پریشان ہو اسے روکنے کے لیے دیوالیا پانسے روکیں گے لیکن جو کرزوں کو شاید رول بیک کرنے کے بعد بھی یہ لوگ اس معاشی دلدل سے نہیں نکل سکتے عمران خان آپ آور سیز پاکستانیوں سے امید رکھتے ہیں کہ مدد کریں گے وہ اٹھائیں گے لیکن وہ حکومت میں نہ ہوئے تو پھر آور سیز پاکستانی مدد نہیں کریں گے عمران خان کو چاہیے پیچھے بیٹھ کے آپ دیکھیں اب انہوں نے اگر یہ چھیڑ دیا تماشاں کرنے دیں زیادہ سے زیادہ اٹھارہ مہینے زیادہ سے زیادہ میں بتا رہا ہوں یہ اپنی موت خود مار جائیں گے سیاسی اور اس میں پاکستان کا بلا شبہ نقصان ہوگا لیکن چونکہ اب یہ سیاسی لڑائی جو ایک میراثان میں بدل چکی ہے تو عمران خان کو اب اس کو ٹیسٹ میچ بنا لینا چاہیے وکٹ پر سٹے کریں اپنی وکٹ سیف کریں اور اس میچ کو سبر و تحمل سے اگلی رنگز تک لے کے جائیں یہ اپنی غلطیوں سے خود آؤٹ ہوں گے آپ کو صرف وہاں بار بار بال ادھر ہی ڈالنی پڑے گی کراچی کے انتخابات دیکھ لیں یہاں سے آپ کو الیکشن کا اندازہ ہو جائے گا جو آنے والا الیکشن کروائیں گے میر کے الیکشن میں اغوا بھی کیا گیا جس طرح ذوکار علی بھٹو کرتا رہا لوگوں کو غائب بھی کیا جا رہا لوگوں کو کریک ڈاؤن بھی کیا جا رہا اور اس وقت کراچی میں سب سے بڑی منڈی بھی آسیف علی جرداری لگا چکا ہے کیونکہ بکرائی تو ویسے ہی آ رہی ہے اور پاکستانی روپوں میں ڈیل نہیں ہوگی اب ڈالروں میں پیمٹ کیونکہ ملک میں پیسے نہیں ہیں لیکن ان کے پاس چینی چوری اور لینڈ مافیا سے کٹھا ہو کیا وہ بہت پیسہ ہے اور ایک طرف سے دیکھیں فستائیت کی انتہابی ہو چکی ہے ساتھ ساتھ وزیر قانون کہہ رہا ہے جو اب ڈالتیں ہم بنانے جا رہے ہیں اس میں مقدمات ہوگی بین الاقوامی معاہدوں کے تحت ملزم کو فیر ٹرائل کا حق بھی ملے گا اپنی مرضی سے وکیل بھی کریں دفاع کا حق بھی کریں فیصلوں خلاف اعلیٰ عدالت میں بھی جائیں یہاں وہ کہنا بھول گیا لیکن فیصلہ ہم خود ہی کریں گے ایک طرف تو وہ لاکھوں پاکستانیوں کے دشمن کال ادم تنظیم سے بات چیت ہو رہی ہے ابھی افغان خبر جنسی ہے وہ بات کر رہی ہے کہ ٹی ٹی پی کے جو ارقین ہیں شمالی افغانستان میں نے منتقل کیا جا رہا ہے وہ آپ کو لاکھا پتا ہے ڈیورنڈ لائن کے اس طرف تو پاکستان کے ساتھ معاملات یہی تیہ کر رہے ہیں اس وقت جتنی بھی جول پاکستان کے خلاف آپ کاروائی ہیں وہ نہیں ہوگی اچھی بات ہے پاکستانی ہیں محفوظ رہے ہیں ان سے اللہ کرے ساتھ وہ زبیلہ مجاہد جو ان کا سپوکس پرسن ہے اس کے خوست یا کنر والی سائٹ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیورنڈ لائن کے جو وہاں کا علاقہ شمالی افغانستان وہاں انہیں بقاعدہ زمین بھی دی جائے گی اور ذریعی الات اور آبادکاری کا جو سمان ہے اس کے پیسے پاکستان دے گا مجھے تو یہ ایک طرف حالاتی ہیں اور دوسری طرف دیکھیں ہمارے پڑوس پہ میں ہندوستان کی حبریں دیکھ کے امریکہ کے ساتھ کی فوجی تجارت کی جو ڈیل ہے وہ پچیس ارب ڈالر کی اور جو کشمیر میں وہ لگا رہے ہیں پیسہ مقبوسہ کشمیر میں وہ الگ ان کے پاس سات سو ارب ڈالر سے مال اوپر چلا گیا وجہ صرف اور صرف ایک وہاں پر جمہوریت کھائے ہمارے ساتھ ہے بلکل اللہ کرینے بھی اکل آجائے اچھا عدل صاحب واپس آگے جی ان کی دیکھیں سوشل میڈیا پہ خبریں بہت ساری چل رہی ہیں اور اس پر ان کی ایک ٹویٹ بھی آگی سامنے کہ وہ اب کسی قسم کے تشدد کی بات نہیں ہوگی بلکہ سیاسی اور معاشی استحقام کی بات کریں گے آج آپ کو پتہ ہے اوپن سورس انٹیلیجنس او ایس این آئی ٹی جو ان کا دعوی ہے اس کے ایک ٹویٹ بھی آئی اس لڑکے کی کہ یہ جو چینل بند ہوا یہ پاکستان کی طرف سے نہیں برطانیہ کی طرف سے ہوا اور ان کا جو لیپ ٹاپ ہے اور موبائل ہے وہ بھی شاید لندن پولیس کے پاس پڑا ہے اور اس پر تفتیش جاری ہے یہ اوپن سورس انٹیلیجنس آپ کو پتہ ہے یہ ساریف جو ہے یہ ان کا یہ بھی دعوی ہے کہ انہوں نے برطانیہ چھوڑنے کی کوشش بھی کی اب یہاں پر میں دیکھ رہا تھا ایک چیز مجھے بڑی واضح نظر آ رہی تھی وہ تحریک انصاف کے جتنے بھی لکھنے والے لوگ ہیں یا عام طور پر جو زیادہ ان کی انفلونسر ہیں وہ زیادہ تر جو ان کی بڑی اکثریت ہے وہ ان کی ساتھ کھڑے نہیں ہیں اور آپ اگر وہ تمام اٹھا کے دیکھیں ان کی ساری وہ ٹویٹس وغیرہ جتنے بھی حامی میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں انہوں نے کبھی ان کے ایکشنز کو ان کی باتوں کو اون نہیں کیا اس کی بڑی مثال دیکھیں ان کی پرام میں میں نے نہیں دیکھا کبھی کوئی خیر میں نے دیکھا نہیں کہ پرام کو بھی آیا تھا کہ تحریک انصاف کے لوگ جاتے نہیں ہیں اور وہ فاصلہ رکھتے ان کے موقف کی حمایت نہیں کرتے تو اب دیکھنے والا یہ بات ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کا جو کانٹینٹ ہے اس میں وہ تبدیلی لائیں گے کیا کریں گے اب یہ تو حیر ان کی اپنی مرضی ہے لیکن ایک چیز اس سے ہٹ کر سمجھنے والی عمران خان کے لئے سوشل میڈیا پر لکھنے والے اس تحریک کے جو لوگ ہیں وہ والنٹیر بہت سارے ہیں جو عمران خان کے بیانیے کو لے کر آگے چلتے رہے اور یقین کرے اس میں بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ جو نیشنل انٹرنیشنل سیاسی حالات پر ایکانومی پر ان تمام چیزوں پر بڑی اچھی گریپ رکھتے ہیں بدکسمتی سے اگر آپ دوسری جماعتوں میں دیکھیں تو وہاں پر صرف اور صرف آپ کو نظر آتا ہے پروپاگینڈا ان لوگوں کے باسے چونکہ پیسہ بہت زیادہ ہے اور پاکستان کے وسائل ان کے قبضے میں ہیں اور عمران خان کے جو زیادہ طرف پڑے لکھے جو نوجوان ہیں انہوں نے اسی روایتی جو صحافت ہی پاکستان میں ایک طرف اسے توڑا جس کی وجہ سے یہ شور مچا یہ بتمیز ہے زمبیاں ہیں لون ڈیل پاتے ہیں یہ ہے وہ ہے ان لوگوں کی تظلیل کرنے کی کوشش ہی گئی بلکہ ان کی کیا ہے عمران خان کو بھی آپ کو یاد ہوگا فیس بک کا وزیراعظم کہا گیا ان کو پہلے تظلیل سے کوشش کی کہ وہ نہیں بات ہوئی اب کریک ڈاؤن سے وہ کرنے کی کوشش کی ڈھونڈون کر انہیں کہ وہ لکھنا بند کر دیں سامنے نہ آئیں اور پیچھے چلے جائیں بھول جائے پاکستان کو اپنا اپنا کام کرے لیکن ایسے صحافی موجود ہیں جن کے اندر سینے کا حسنہ موجود ہے ان میں سے جب بعض انڈرگراؤنڈ ہوتے ہیں تو وہ پھر مجبورا دوسروں کا مذاقع اڑاتے ہیں اپنی وزیلی کو چھپانے کے لیے اب ان میں دیکھیں میں سوچتا تھا عمران ریاض جیسا پاکستان کا سب سے نامور اور تاقتور صحافی اس وقت غائب ہے تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ ان حالات میں ان لوگوں کے لیے خام کرنا واقعی بڑا مشکل ہے آپ کو واقعی بہادر اور دلیر ہو کر اللہ پر برہوسہ کرنا ہوگا میں تاریخ دیکھ رہا تھا روس کا انقلاب فرانس کا آپ دیکھیں ایون اپنی پاکستان اندوستان کی جو آزادی تھی تاریخ اس میں تمام معاملات حکمت عملی سے ہوئے اس میں کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ بزدلی ہوئی کہ بے وفائی ہوئی ایون ارشد شریف کے کیس میں آپ دیکھیں جب وہ پاکستان چھوڑ کر گیا تو وہ ڈرہ نہیں تھا اس کی حکمت تھی اور وہ ان لوگوں نے بہت سر لوگوں نے مزاق کرنا شروع کر دیا تند کرنا شروع کر دیا جبکہ بعد کے واقعات اور حالات نے ثابت کیا کہ وہ بلکل درست تھا لیکن اب آپ کے سامنے جو حالات ہیں اس وقت ان حالات میں لوگ یہی بار بار پوچھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہوگا کیا میرا ذاتی خیال ہے دیکھیں اگر عمران خان حکومت میں آجائے اگر آپ دو منٹ کے لیے فرض کریں کہ اس وقت تو جو پوزیشن ہے تحریک انصاف کی عوام ان کے ساتھ ہیں پارٹی کو عمران خان کھڑا کر سکتے ہیں کیونکہ لیڈر موجود ہے آپ ٹیم کا کپتان موجود ہے لوگ موجود ہیں سیلیکشن میں کسی کو بھی کھڑا کریں عوام ووڈ دے دے گی پارٹی وہ مضبوط تنین کر کے الیکشن جیتے ہیں دھاندلی کے باوجود بالفرض اگر وہ حکومت بناتے ہیں دوت یا ہی نہ بھی بنائیں حکومت بنا لیتے ہیں اس حکومت کو چلنے کیسے دیا جائے گا پہلے تو سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے دوسرا اس حکومت کے لیے جو مسائل ہیں یہ مسائل اب دوہزار اٹھارہ والے مسائل نہیں ہیں ان مسائل میں اب اضافہ ہو چکے ہیں تیرہ پارٹی ہیں نہیں اب پندرہ پارٹی ہیں اور اس کے علاوہ بیرونی دنیا میں آپ کے جو عرب ممالک ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کے مغرب ہے یہ کسی صورت میں آپ کی حمایت نہیں کر سکتا اس صورتحال میں اس معاشی دلدل سے نکالنے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں پر ریلائے کرنا اور اس صورتحال میں کہ جب ان کے کاروبار یا وہ خود مشکلات میں پاکستان آ کے پھنسنے کی چکر میں ہوں جس طرح آپ کو پتا ہے کریک ڈاؤن ان کے پر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس صورتحال میں اگر وہ پیسے دیں بھی تو وہ پیسے انویسٹ کرنا پھر ان کو آگے چلانا میرے خیال میں عمران خان کے لیے بھی معاشی مسائل کو حل کرنا اتنی جلدی ممکن نہیں ہوگا تو صورتحال وہی ہو جائے گی جو آپ کو یاد ہوگا دوزار اٹھارہ کے بعد ایک ٹائم آیا تھا کہ لوگ تھوڑے بہت عمران خان کی پاپولیلیٹی پر بھی کوششن مارکت ہے کہ یار یہ کام کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ سب کو یہ امید تھی کہ شاید عمران خان کو جادو کی چھڑی گمائیں گے اور پورا ملک ایک دم سے ترقی کر کے ہندوستان کے مقابلے میں آ جائے گا لیکن آپ کو پتا ہے اب تو خاص طور پر جس طرح لوڈ شیڈنگ اور یہ تمام کمپنیاں جا رہی ہیں اب تو ہم بالکل پتھر کے دور کی طرف جا رہے ہیں وہاں سے اس کو اٹھانا اور نکالنا ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے بہت بڑا چیلنج اور یہ حکومت ہو یا کوئی حکومت ہو میرے خیال میں اس کو بڑا وقت لگے گا معاشی مسائل بہت گہرے ہیں بہت گہرے ہیں پارٹی کا سٹرکچر انہوں نے توڑا ہے لیکن ظاہر ہے عوام ان کے ساتھ لوگوں کو اب جو شعور آ چکے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ اب ووٹ کس کو دینا ہے باقی زبردستی کی قومت میں آپ بلاول کو بٹھا دیں اوپر لانگے اب وزیر خارجہ بھی تو ہے اس میں ملک ترقی نہیں کر گا اور افسوس کی بات صرف اور صرف اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی عوام پہ اس کا پریشر آئے گا لیکن آپ کو پتا ہے حالات جیسے بھی ہو جس حال میں جینا لازم ہے تو یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے انشاءاللہ یہ بھی گزر جائے گا بڑے بڑے مشکل حالات سے ہم گزر چکے ہیں انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی وڈیو تک کے لئے اجازے اللہ حافظ